فیرون نے حکم دیا کہ جاؤ اور سب بہترین قسم کے جو جادوگر ہے نا top of the line top of the line یا تو کا بے قلی ساحرین علیم کہ بہترین علم جاننے والا اس فیلڈ کا مجھے لاکے دو موسیٰ علیہ السلام کی اگینس بیٹل ہے let's just say it was an on street in the crowd battle جو موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اور کچھ جگہ پہ آتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہی آئے دیتے لوگ everyone wanted to please فیرون ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں فیرون کی چاہت حاصل کرلوں اور اسی لئے انہوں نے کہا کہ جب مجیشنز نے فیرون سے بولا کہ ہم کرنے کے لئے تیار ہیں ہم کوئی میڈیوکر جادوگر نہیں ہیں ہم کوئی میڈیوکر جادوگر نہیں ہیں we're top of the line ہمیں بورے شہر میں بہترین یا بورے ملک میں بہترین جادوگر مانا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر فیرون ہمت ہوئی انتی اگر ہم غالب ہوگئے تو ہمارے لئے کیا آجر ہوگا ہمارے لئے کیا آجر ہوگا تو اس نے بولا کہ تم لمن المقربین میرے قریبی تعلق میں سے ہوگے تو this was an ego battle for فیرون کہ اگر تم نے اس کو humiliate کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو تو میرے لئے تم بہت قریب لوگ ہوگے you will be close to me تمہارے لئے more opportunities ہوں گے تو میں مالا مال کر دوں گا اور پھر بعد میں سورہ تاہا کی طرف واپس قصہ میں آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کو accuse کرتے ہیں یہ الفاظ غور سے پڑھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا کلام کیوں نوٹ کیا ہے کیوں یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو fraud کہتے ہیں ان مجیشنز کو top of the line تھے اس زمانے کے جادوگر اور آج کے جادوگر میں بھی کوئی comparison نہیں ہے میں نے آپ بتایا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو سحر was on its peak اور اس میں موسیٰ علیہ السلام قال لہم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں وَيْلَكُمْ لَا تَغْفْتَرُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا کہ تمہیں پر اللہ تعالیٰ کی بربادی ہو تمہیں پر ویل ہو تم اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر جھوٹ نہ باندو کیا جھوٹ باندتے ہو تم فَيُسْحِتَكُمْ بِعْزَابْ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آئے گا وَقَدْ خَابَ مَنِفْتَرَ اور پھر انہوں کیا تھا کہ تم جو پاور کے دعویٰ کرتے ہو موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا سٹیٹمنٹ کا کہ تم جس پاعت کا دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے پاس پاورز ہیں یہ جھوٹ ہے تمہارے پاس پاورز نہیں ہیں تمہارے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے تم کوئی چیز بدل نہیں سکتے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا تم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے پبلکلی ان کو ایکسپوز کیا پبلکلی ایکسپوز کیا کیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندو کہ تم ایسی طاقت رکھتے ہو جو کسی کے پاس نہیں اور اسی لئے ان کو جھوٹ کا بار ہے قَالُوا يَا مُوسیٰ اِمَّا آن تُلْقِيَا وَإِمَّا آن نَقُونَ أَوَّلَ مَالْقَا تو آپ خوب پھیکتا ہے یا ہم پھیکیں باٹل ہیٹڈ تھی زیادہ بات بھی نہیں ہو لی آپ پھیک ہو گئے یا ہم پہلے پھیکیں جادوگروں نے بولا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ پھیکتے ہو یا ہم پہلے پھیکیں تو موسیٰ علیہ السلام بھورا کہ آپ پہلے پھیکو انہوں نے کیا کیا اب یہ بات نوٹ کیجئے جادوگروں نے بولا تیری عزت کے حوالے سے فیرون انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی غیر مخلوق کو جس کو علا مانا اس کو پکارا جادوگر کبھی بھی اللہ کو نہیں پکارے گا بعض اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارنے میں شیعاتین کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہے شیعاتین کیوں مدد کرتے ہیں شیعاتین کیوں اس چیز میں انوالڈ ہیں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی Yep بی عزت فیرعین تو انہوں نے اس کو پکارا انہوں نے اللہ کے علاوہ تو جتنے بھی جادوگر ہیں اس کو کفر اسی لئے کہا گیا ہے شروع میں میں نے سلمان علیہ السلام کی ایک آیت ہے اس کو تلاوت کیا تک قصے کی اس کو میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بیان کروں گا جادوگر کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں پکارے گا جادوگر کے کمرے میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ دیواروں کے پر پردہ لگاتا ہے اس کے پر خون لگاتا ہے کافی دن تک بیٹھ کر ایسے عمل کرتا ہے تاکہ اس کو کسی طرح کی انڈیکیشن نظر آئے اور جن آپ بھی اتنے بے گف نہیں ہیں کم اکل ہے لیکن بے گف نہیں ہے کہ وہ بلکل ہی اقدم سے اپنے آپ کو ایکسپوز کریں تو انہوں نے کیا کرا کہ ایسا اپنی جو رسیاں پھیکی تو انہوں نے کیا کیا ان کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے لیکن ان کو بھی یہ دھوکہ دیکھا کہ کہ ان کو لگا کہ حقیقت نہیں تھی ان کو لگا کہ جیسے وہ رسیاں جو ہیں وہ سامپ بن رہی ہیں اللہ تعالی نے اس کو حقیقت نہیں کہا لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے ستاف اور چھڑے نے سامپ میں تبدیل ہوا اس کو اللہ تعالی نے حقیقت کہا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت میں تبدیل ہوا سکتے ہیں جنات اور جادو کے ذریعے یہ لوگ کے آنکھوں میں دھوکہ کرتے ہیں اسی لئے میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں دبائی کے ایک سکولر ہے ٹیم ہمبل وہ اس ایکٹیویٹی میں بہت انوالڈ ہیں جادو کے جو تعویزات ہیں ان کو نکالنا ان کو ڈسکارٹ کرنا ان کے کافی سیشن ہیں تو انہوں نے بولا کہ میں ایک دفعہ ہوتیل میں سو رہا تھا اگدم سے میری آنکھ کھولی ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ میری آڈیو آپ کو یوٹیو پر بھی ملے گی میری ہاتھ میں لوہے کا راڈ گھسا ہوا ہے اور ہر جگہ خون یہ خون ہے اور مجھے بہت درد ہو رہا تھا اور میں آدھی نین میں تھا مجھے اگدم اتنا لگا اور میں نے دیکھا تو دیوار پر بھی خون تھا اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا پڑھا میں نے کچھ اسکار پڑھا اور میں تھوڑی در بعد دیکھا وہ چیز پوری غائب تھی کچھ چیز جو دیوار پر بھی نظر آ رہی تھی مجھ نہیں تھی اور میرا ہاتھ وہ بھی totally fine and this pain was gone this pain was gone تو they make it appear to people at times what is not the reality ہم کوئی چھوٹے موٹے جادوگر کی بات نہیں کر رہے ہم یہ بات کریں کہ وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہانٹی بھومانا یا کوئی چیز غائب کرنا چھوٹی موٹی حرکتیں ہیں یہ ہمارے لئے عام لوگ کیلئے بڑی ہوگی یا مثال کے طور پر ان کی کسی مرے ہوئے رشدار کو سامنے لیانا جنات اس روپ میں آئے گا دجال بھی آئے گا تو دجال جب ان کے ماں باپ کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا تو جنات ہوں گے جو شیاتین ہوں گے جو روپ بدل کے آئیں گے بکوز دیاری سپیکٹرم بکوز دیاری سپیکٹرم بکوز دیاری سپیکٹرم بکوز دیاری سپیکٹرم موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا کہ ان کے سامن واقعی میں ہے اور تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خوف آیا اور لوگوں کی آنکھوں کو کیا اور اسی طرح سے جو سہر تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اثر کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے گولا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی غالب ہوگے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کیا اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماجک اتنا سٹرونگ تھا کہ ایک نبی کے سامنے بھی یہ چیز اثر کری کچھ حد تک لیکن اللہ کی مدد سامن تھی تو اس سے ہمیں یہ بھی سب ملتا ہے اگر آپ بہت تقوی والے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہنڈیٹ پسنٹ جادو سے بچے رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا بھی قصہ زگر کریں گے آپ کو ٹریویل ایفیکٹ ہوگا لیکن کچھ حد تک ہوگا لیکن اللہ ہی کی حکم سے آپ بد سکتے ہیں اور اللہ ہی کی حکم سے آپ کو لگ سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب پھیکا تو وہ ایکچل پائیتھون بن گیا ایک بڑا سام بن گیا میجیشن نے دیکھا اور فورا مسلمان ہو گیا کیوں علم والے تھے پتہ تا حقیقت کیا ہے جھوٹ گیا ہے اب یہاں پہ جو ایجپٹ میں یہ واقعہ ہوا جو جادو تھا وہ اپنے پیک پہ تھا اب فیران گاٹ ہیمیولیٹڈ جو لوگ آئے تھے اس کی سائٹ سے انہوں نے مسلمان ہو گئے اور ایسے مسلمان ہوئے کہ ان کو جب دھمکی دی کہ کارڈ دیں گے ہاک پیر کارڈ دیں گے تو ایک دم سے چینج ہو گیا فیران کو ہیمیولیٹڈ فیل ہوا اور ان کا ایمان جو تھا زیرو سے لے کر to all high ایک دم سے چلا گیا تو اس میں جو میجک کی بات ہوتا ہے کہ ایک ٹائپ آف ایلوزن ہوتا ہے جادو ہے ایک ٹائپ آف ایلوزن ہے جو انسان کی آنکھوں کے اوپر ایلوزن کریئٹ کرتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ حقیقت ہے لیکن اصل میں وہ حقیقت نہیں ہوتا اور اسی لیے میجیشنز جو کرتے ہیں وہ جنہوں کی مدد سے کرتے ہیں اور ان کی کیوی چیز میں حقیقت نہیں ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی کی چیز میں حقیقت ہوتی ہے اور اسی لیے جو موسیٰ علیہ السلام میں بہت بڑی بات کیا تھی آپ غور کریں بڑی بات کیا تھی ایک ہزار و ستر ہزار کی تعداد کے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر ایک ایک میسیب ایلوزن کیا اتنے سٹرونگ تھے کہ اتنی بڑی عوام کہ ستر ہزار یا ہزاروں کی تعداد میں عوام ہے سب کی آنکھوں کے اوپر ایلوزن کیا کہ سب کو لگا کہ ریالٹی ہے کہ اتنے سٹرونگ تھے کہ ستر ہزار کی تعداد جو روایت میں آتی ہے یا کچھ لوگ بہتے ہیں ستر ہزار بیجیشنز بھی آئے تھے سب نے آپٹ کیا تھا اللہ علم تعداد ایکزیکٹلی میں اس کو فہم نہیں کر سکتا لیکن اتنے سارے ہزاروں کی عوام میں ماس اولوزن انہوں نے کیا کہ اتنے سارے ہزاروں سب سمجھے کہ حقیقت ہے تو اس میں کوئی بھی مانے گا نہیں کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ تھا کیونکہ سب نے بولا ایک جیسے چیز دیکھی سیکنڈ سٹوری سیکنڈ سٹوری اس کی کافی ایلیمنٹس ہیں بڑی آیت ہے کہ انہوں نے اتبا کی کس کی جو شیعاتین نے جو شیعاتین نے تلاوت کی علی ملک سلمان سلمان علیہ السلام کی کنڈم میں سے وما کفر سلمان سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا ولیکن شیعاتین کفر بلکہ شیعاتین نے کفر کیا تھا یعلمون ناسا سہر ان لوگوں کو سہر جادو سکھاتے تھے وما انزل علی الملکین ببابل حاروت و ماروت اور نہیں نازل کیا تھا ہم نے فرشتوں کو بابل پر حاروت اور ماروت کو وما یعلمانے من احد حتی یقول انما نحن فتنتوں ولا تقفر کہ لوگوں کو نہیں وہ سکھاتے تھے صرف یہ پری کوشن یا پری ڈسکلیور بتا کے کہ تم اللہ سوئے ہم تمہارے لئے فتنہ ہیں تم اللہ کے ساتھ کفر نہ کرو